بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم چودہ جولائی دوہزار چوبیس باروز اتوار رات کا بالکل آخری ٹائم آنے والا ہے محرم کی آٹھ اور سامن پنجابی مہینہ کی آج یکم تاریخ تھی محرم الحرام کی وجہ سے اور پھر اتوار چھٹی بھی تھی تو بزار میں آج رشنہ ہونے کے برابر تھا اس کے باوجود سونے کے ریٹ میں کمی آگیا دو لاکھ پچاس زار پیسے کم ہو کر پیس کا ریٹ آگیا دو لاکھ انچاس زار پانچ سو پانچ سو روپے کمی آگئی اسی طرح دو لاکھ انچاس زار پی میں خریداری تھی پیس کی تو اب آگی دو لاکھ اٹھالی ہزار پانچ سو یعنی پانچ سو روپے پر طولہ پر کمی آئی جی اب روے کا ریٹ بھی دیکھتے ہیں دو لاکھ اٹھالی ہزار پی میں پہلے دے رہے تھے ہفتہ والے دن اور آج اتوار والے دن پھر یہ ہو گیا دو لاکھ سنتالی ہزار تین سو اس میں سات سو روپے کمی آئی ہے پر طولہ پر روے کے ریٹ میں اور دو لاکھ سنتالی ہزار تین سو خریداری کر رہے تھے ہفتے والے دن تو آج دو لاکھ چھالی ہزار آٹھ سو روپے انہوں نے خریداری کا ریٹ رکھا انٹرنیشنل مارکیٹ تو کلوزنگ پہ ہی ہے چوبی سو گیارہ پر اور ریٹ روے کا بڑھ گیا جی دو لاکھ سنتالی ہزار تین سو سے بڑھا کر انہوں نے دو لاکھ سنتالی ہزار چھے سو پچاسی یعنی سات سو کر دیا ہے ہم ایک گرام سونے کی قیمت بناتے ہیں پہلے روے کی یہ دن والے ریٹ کے مطابق جو ابھی آیا وہ تو زیادہ آیا نا دن والی قیمت کے مطابق اکی ہزار دو سو ایک روپے ایک گرام سونے کی قیمت بنے گی اور اسی کو اگر ہم ضرب کرتے ہیں بارہ گرام ایک سو پچاس ملی گرام سے تو دو لاکھ ستاون نازار چھے سو چار پے بنتے ہیں کے پی کے ریٹ کل ایک دوست نے بڑے محبت کے ساتھ یہ کہا جی کے ریٹ ایک تو انہوں نے اپ ڈیٹ بھی دی کہ ہمارے کے پی کے میں اتنا ریٹ ہے ساتھ پتہ نہیں مجھے لگا ایسا کہ انہوں نے لکھا جی کہ آپ نے جھوٹ بولا جھوٹ والا سین تو ہوئی نہیں سکتا جی اپنی لائف میں کوشش کی جاتی ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کیا جائے تو برحال یہ ہے کہ اپ ڈیٹ چینج ہوتی رہتی ہے ہم تو ایک گرام سونے کی قیمت کنورڈ کر کے بارہ سے ضرب دیتے ہیں تو ریٹ نکالتے ہیں باقی یہ ہے کہ فیزیکل جو وہاں کا ریٹ ہے اس میں یقینا چار سو پانچ سو چھ سو روپے کا فرق ہونا یہ عام سی بات ہے باقی چیزوں کی اپ ڈیٹ بھی انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں دیں گے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ کہتے ہیں اور پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد